بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ایرم نورین ہے اور میرا تعلق ٹویرن پبلک سکول صحیح وال سے ہے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات اپنے سبق آزاز کرنے سے پہلے میں آپ سب بچوں سے چند سوالات کرنا چاہوں گی جس سے آپ انتاظہ لگا سکیں گے کہ ہم کون سا سبق پڑھنے جا رہے ہیں تو بچوں سوال غور سے سنیں کیا ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے کیا یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی ہم مننے کے بعد کہا جائیں گے کیا ہم مننے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے پیارے بچوں کیا آپ سب کو ان سوالات کے جوابات آتے ہیں اگر آپ کو ان کے جوابات آتے ہیں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس سبق کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اگر آپ ان سوالات کے جوابات نہیں بھی آتے تب بھی ہم اس سبق کے ذریعے ان تمام سوالات کے جوابات بھی جانیں گے کوئی بچہ مجھے بتائے گا کہ ہم کونسا سبق پڑھنے جا رہے ہیں جی تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنا سبق آخرت تو سب سے پہلے بچوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخرت کے معنی کیا ہے آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی آخرت سے مراد دنیا کے بعد میں آنے والی زندگی ہے بچوں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر شئر فنا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے لئے بے شمار نعمت دنیا میں پیدا کی لیکن سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن فنا ہو جانا ہے مطلب ختم ہو جانا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا جو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام چیزوں کو ختم کر دیں گے فنا کر دیں گے پہاڑ دریا سمندر درخت سورج چان ستارے سب دنیا سے ختم ہو جائیں گے سورج چان ستارے بے نور ہو جائیں گے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ کر ختم ہو جائیں گے اور تمام انسان مر جائیں گے پھر کیا ہوگا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان زندہ کیے جائیں گے بچوں ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے ہمارے نیک اور برے عمال کو لکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں ان فرشتوں کو پتا ہے کیا کہا جاتا ہے جی ان فرشتوں کو قرام ان کا طبیعہ کہا جاتا ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو ہم نیکی کر رہے ہیں یا جو بھی ہم برائی کر رہے ہیں فرشتے ہماری اس نیکی اور برائی کو آپ کے پاس کتاب ہے اس کے اندر لکھتے رہتے ہیں ریکارڈ کرتے رہتے ہیں دنیا میں جو بھی ہم کرتے ہیں ان سب کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے اٹھائیں گے انسانوں کو مردوں کو زندہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا سب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی وہ دن انصاف کا ہوگا وہ دن انصاف کا کیسے ہوگا اس دن ہمیں ہماری اچھائیوں اور برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ ملے گا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے جی یہ ترازو ہے اس کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم چیزوں کا وزن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ہمارے عمال کا حساب ہوگا یعنی کہ جو ہم نے اچھائیاں یا برائیاں کی ہیں ان کا حساب ہوگا ان کو بھی اسی طرح ایک ترازو میں تولا جائے گا ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھ دی جائیں گی اور ایک پلڑے میں برائیاں رکھ دی جائیں گی اور پھر ان نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا پھر دیکھا جائے گا کس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کی برائیاں زیادہ ہیں ہر انسان کو اس کے عمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا انسان نے جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے اس کو اس کا بدلہ مل کر ہی رہے گا جب لوگوں کی عمال کا وزن کیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے نیک عمال کا وزن زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیج دیں گے جنت بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ سکون ہے وہاں پہ ہر چیز ہے ساری نعمتیں ہیں ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمیں بن بولے ہی وہاں پہ ہر چیز میسر ہوگی ہمارا دل کس بھی چیز کو چاہے گا وہ وہاں پہ آ جائے گی دنیا کا جو دنیا میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جنت میں بہت خوبصورت پھل ہوں گے موسم ہوں گے ہماری مرضی کی تمام چیزیں ہوں گی ہماری اسائشوں کی تمام چیزیں وہاں پہ مہیا کر دی جائیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے جن کے برے عمال کا وزن زیادہ ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوگا بیٹا جن لوگوں کے برے عمال کا وزن زیادہ ہوگا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے اس میں آگ ہے وہاں پہ سخت عذاب ہوگا اور وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے تا آپ کو جہنم کو دوزخ بھی کہتے ہیں برے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں برے کام کیا ہوں گے چوری کی ہوگی دوسرے لوگوں کو تنگ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی ان لوگوں کو کہاں پہ پھینک دیا جائے گا جہنم میں پھینک دیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس پر کافر ستر برس تک چڑھایا جائے گا اور وہاں سے اسی طرح ستر برس تک گرایا جائے گا اور برابر یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا یعنی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانا تھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی تھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں رسولوں اور اس کی کتابوں کو نہیں مانا تھا ان کے لئے آخرت میں زبردست قسم کا سخترین عذاب ہوگا ان کو ہمیشہ اس دوزخ میں وہ لوگ جلتے رہیں گے تو پیارے بچوں ہم نے اس طرح کا نہیں بننا ہم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہمارے نبی نے ہم تک پہنچائے ہیں ہم نے ان پر عمل کرنا ہے تاکہ آخرت میں ہماری نیکیوں کا وزن زیادہ ہو اور برائیوں کا وزن بہت کم ہو اس کے لئے ہمیں دنیا میں بہت سادہ نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے اب بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لئے اور کیا ضروری ہے تو بچوں مسلمان ہونے کے لئے آخرت کے دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے آخرت کیا ہے قیامت کا دن یعنی کہ جب سب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بلائے جائیں گے حاضر کیے جائیں گے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے دنیا کی زندگی آرزی ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا تو دنیا کی زندگی آرزی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لئے ہے جیسا کہ بیٹا قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَبِالْآقِرَاتِهُمْ يُوْقِنُونَ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اب یہاں پہ کن لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں مسلمان مومن مومن کون ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکمات کی پابندی کرتا ہے تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے پہلے نبی پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ مقرر ہے اور قیامت کا ایک دن آئے گا دنیا اور اس کی چیزیں فنا کرتی جائیں گے اور انسانوں کے حساب کتاب کا بدلہ دیا جائے گا اس طرح ہم نے بھی اچھے مسلمان بننا ہے اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے تو آخرت پر جو ہے وہ ایمان لانے والے بھی ہی اصل میں سٹھیک مسلمان ہے اچھا بیٹا اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کے بہت سے نام رکھے ہیں جیسا کہ یوم القیامت قیامت کا دن یوم آخراتی آخرت کا دن یوم الحساب حساب کا دن یوم الدین بدلے کا دن یعنی کہ آخرت کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کو اگر ملایا جائے تو ان کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ آخرت میں انسانوں کو بدلہ بھی ملے گا آخرت میں انسانوں کو انصاف بھی ملے گا اور آخرت میں کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی جائے گی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دن میں آج ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کی ہیں اگر ہم نے گناہ زیادہ کر لی ہیں تو ان کی توبہ کر لی جائے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ جو گناہ ہے ہماری زندگی سے ختم کر دیں گے اور اس کا ہمیں گناہ بھی نہیں ملے گا تو ہمیں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اب یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے اس کے لیے وہ سمان تیار کرو جو ہمیشہ کے لیے تمہارے کام آئے گا یعنی کہ اس سے ہمیں یہ وعدہ چلتا ہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہمیں جو تیاری کرنی ہے وہ آخرت کے لیے کرنی ہے ہم دنیا میں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں آج کل ہم دولت جمع کرتے ہیں پیسے جمع کر لیتے ہیں اپنی اصائشوں کی چیزیں جمع کرتے ہیں تو کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہم نے ایک دن چھوڑ جانا ہے جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں ہمارے ساتھ کیا جانا ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے ہمارے ساتھ جو چیزیں جانی ہیں ہمیں وہ تو یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں ہمیں اس کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اس پہ سوچنا ہے تو ہمارا ہمیشہ کیلئے رہنے کا ٹکانہ یہ دنیا نہیں ہے ہمارا رہنے کا ٹکانہ آخرت کا گھر ہے اب یہ ہم پر ہے کہ ہم آخرت کا گھر کیسا لیتے ہیں ہم آخرت کا گھر بہت ساری نعمتوں والا ہے یعنی کہ جنت لیتے ہیں یا بہت ساری سخت عذاب والا دوزگ تو یہ ہم پہ ہے یہ ہمارا انتخاب ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اس انتخاب کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی یہ اتنی آسانی سے ملنے والا نہیں ہے یہ دنیا چند دنوں کی ہے ہم دیکھتے نا ہمارے سامنے کیسے لوگ مر رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی کس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دنیا سے چلا جاتا ہے کیا وہ کبھی دوبارہ دنیا میں آیا نہیں تو سب دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن یعنی آخرت کے دن تو آخرت کے دن کے لیے جو ہے وہ ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں روز دیکھنا ہے کہ ہم نے آج کیا کیا ہے تو آخرت کی تیاری کے لیے جو کچھ چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا جو ہم اس دنیا کے بعد سرخ رو ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا قرآن پاک نے اپنی ساری تعلیمات دے دی ہمیں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہم قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے ہم نے جستداروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے ہم نے غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے یہ سب کچھ قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور مذہب کے مطاوی کیسے چلنا ہے یہ بھی قرآن پاکی تعلیمات میں بتا دیا گیا ہے میرا قرآن پاکی جیسے کہ سورہ ہے سورہ ملک تو یہ سورہ ملک جو ہے اس کو آپ ترجمے کے ساتھ روز پڑھیں اس کا یہ ہے کہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی مرنے کے بعد جب ہم قبر میں اتارے جائیں گے تو جو جو انسان جو ہے وہ سورہ ملک پڑھ کے سویا کرتے ہیں رات کو سورہ ملک ان کو قبر کے عذاب سے بچائے گی اس طرح قرآن پاکی کو سورہ ہے سورت سجدہ یہ قیامت کے دن پڑھنے والوں پر پردہ ڈالے گی یعنی کہ اگر اس سورت کو ہم روز اپنی روز ملزنگی میں شامل کر لیں اور روز اس کی تلاوت کریں تو یہ کیا کرے گی قیامت کے دن جو ہم نے برے عمال کیوں گے اس پر پردہ ڈال دے گی یعنی کہ ہمیں بچا لے گی تو قرآن پاک کی ہر سورت کی فضیلت ہے ہماری ڈیلی روٹین میں ہم نے دنیاوی کام بھی کرنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں قرآن پاک کو کسی قیمت پر بھی اگنور نہیں کرنا ہمیں قرآن پاک کو روز پڑھنا ہے چاہے تھوڑا لیکن پڑھیں ضرور اس طرح اللہ تعالی نے جو نمازیں ہم پر فرز کی ہیں دن میں پانچ وقت کی نماز اس میں بیٹا آپ کو بقائدگی لانی ہوگی دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں تو جب ایک انسان اللہ تعالی کے سامنے نماز پڑھنے کے لئے جھکتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ میری بارگاہ رحمت میں آیا ہے اس کے اوپر جتنا بھی گناہ کا ڈھیر ہے اس کو اتار کے سائیڈ پر رکھ دیں فرشتے وہ سارا ڈھیر گناہوں کا اتار کر سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں جب انسان نماز پڑھ کے فری ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالی یہ جو اس کو گناہوں کا ڈھیر جو ہم نے اتار کے اس کے اوپر سائیڈ پر کیا تھا کیا اس کے اوپر دوبارہ رکھ دیں تو دیکھیں ہمارے پیارے اللہ تعالی کی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں نہیں اب جب اتار دیا ہے تو اس کو اترائی رہنے دیں میرا بندہ میرے سامنے جھک گیا ہے اس جھکنے کے بدلے میں میں اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں تو ہمارے لئے تو ہماری بکشش کا ذریعہ بہت آسان ہے اسی طرح اب اگر آپ فارغ بیٹھے میں ہوں بجائے دوسروں کی برائیاں کرنے میں ہمیں ذکر کرنا چاہیے بھی اچھا سلوک کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے قریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ٹائم پہ زکاة دینی چاہیے صدقہ کرنا چاہیے اصل لیکی جو ہے وہ انسانوں کے کام آنے میں ہے دیکھیں اللہ تعالی اپنی عبادت میں ایک اتاہی برداشت تو کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم انسانوں کے ساتھ برا کریں گے تو وہ اللہ تعالی برداشت نہیں کرتے جب تک انسان ہمیں معاف نہیں کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارے اردگرد کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہماری ضرورت ہے جن کے ہم کام آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو ہم اس میں سے تھوڑے سے پیسے کسی غریب کو دے دیں گے اس کے کام آ جائیں گے تو اس پہ اللہ تعالی بھی راضی ہوں گے اس کے مقابلے میں ہمیں دگلا نفع تافرمائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں اب آپ نے جو لیسن پڑھا ہے بیٹا اب میں آپ سے اس کی چھوٹی سی سرگرمی کروانا چاہوں گی آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے میں ایک ویسن بولتی ہوں جی آرزی زندگی کونسی ہے اس کے آپشن ہے آخرت کی دنیا کی جنت کی یا جہنم کی جی جلدی سے سوچ کے بتائیں اس کا آنسر کیا ہے جی اس کا درست جواب ہے کہ دنیا کی زندگی آرزی ہے ٹھیک ہے تو جیس دن اللہ تعالی کی عدالت لگے گی وہ دن کہلاتا ہے جی وہ دن کون سا ہے جب اللہ تعالی سب انسانوں کے اپنے پاس جمع کریں گے وہ عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے بدلے کا دن ہے یا جہاد کا دن ہے جی وہ بدلے کا دن ہے یعنی کہ اس دن انسانوں کو اچھر بری عمال کا بدلہ دیا جائے گا پھر جی ہے قیامت کے دن ہر کسی کو بدلہ ملے گا عہدے کے مطابق حیثیت کے مطابق عمال کے مطابق یا شہرت کے مطابق تو قیامت کے دن ہر انسان کو کیسے بدلہ ملے گا ہاں جی اس کے عمال کے مطابق جو ہم نے کیا ہوگا پھر کیا ہے آخرت کے معنی کیا ہے ہم پہلے آنے والی بعد میں آنے والی کبھی نہ آنے والی یا گزری ہوئی تو اس کا جواب کیا ہے جی بعد میں آنے والی پھر ہے اگلا آپشن کہ جنت میں جائیں گے کون سے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے نیک عمال زیادہ ہوں گے جن کے نیک عمال کم ہوں گے جن کے نیک اور برے عمال برابر ہوں گے جن کے برے عمال زیادہ ہوں گے تو اس کا درست جواب کیا ہے ہم جی جن کے نیک عمال زیادہ ہوں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے ٹھیک ہے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو چکا کہ ہم نے سبق میں کیا کیا پڑا ہے اب آپ کو میں تھوڑا سا چھوٹا سا گھر کے لئے کام دے رہی ہوں کچھ سوالات ہوں گے جن کے جوابات آپ لوگوں نے سبقیندے سے جھوم کر لکھنے ہیں یا آپ اس کو خود بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اپنے پیرنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں جی تو گھر کے لئے کام میں آپ کو دے رہی ہوں سوال ہے پہلا آخرت کے معنی کیا ہیں آپ نے آخرت کے معنی جو ہے وہ لکھنے ہیں انصاف کا دین کونسا ہوگا جی میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ انصاف کا دین کونسا ہے اس کا جواب لکھیں گے آپ اور پھر جن لوگوں کے برے عمال کا وزن زیادہ ہوگا پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ جو لیسن میں نے آپ کو پڑھایا ہے آپ اس کو اچھی طرح سنیں گے اور پھر اپنے کتابیں کھول کر آخرت کی ریڈنگ کریں گے اور پھر جو باتیں میں نے بتایا ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں ہمیشہ برقرار رکھیں اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے پھر اوکے بچوں اللہ حافظ آپ کا بہت شکریہ آپ نے لیسن کو سنا اللہ حافظ